ہلو دوستو میں تیک ایسٹ ایسٹ اینٹ ای نیٹ پیپر ٹو ایڈکیشن کے سیریز کا ایک اور بیو لے کر آیا ہوں دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نیشنل پولیسی آف ایڈکیشن نائنٹین ایٹس ایک ایسٹ اور پروگرام آف ایکشن جس کو پی او اے بولتے ہیں نائنٹین نائنٹی ٹو دوستو اب تک جتنا بھی ویڈیوز ہم میں ڈسکس کیے ہیں ان سارے ویڈیوز کا لسٹ آپ کو ملے گا پہلے لسٹے میں جہاں پہ Education Paper 2 کے نام کا لسٹ ہے اس کے علاوہ Paper 1 بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں ان کے ویڈیوز آپ کو ملیں گے دیکسٹ، لسٹ، انٹینیٹ کے نام کا لسٹ ہے وہاں پر آپ کو ایمپارڈنٹ ایم سی کو بھی ملیں گے اور کچھ پریویس پیپرز آپ کو ملیں گے نیٹسٹ پریویس پیپرز کے نام کا جو لسٹ ہے پیڈی ایف نورز آپ کو ملیں گے ٹیلیگرام چینل پر اس کی لنک میں نے ڈسکرشن میں ڈال دی ہے اس کے علاوہ آپ فیس بک پیج اور ان ایسٹیگرام پر فالو کر سکتے ہیں تو چلی ہم شروع کرتے ہیں آج کا رابق نیشنل پالسی آف ایجکیشن نائنٹین ایٹس اکیس اور پرگرام آف ایکشن نائنٹین نائنٹی ٹو نسٹو یہ جو نیشنل پالسی آف ایجکیشن ہے یہ کس لیے آئی تھی اس کا بسک وجہ کیا ہے اس کا مین جو پرپس ہے وہ کیا تھا اس کا مین پرپس یہ تھا تو انیمیرے دیا پرابلمز آف ایکشس کوالٹی کوالٹی یوٹیلیٹی اور فینانشل آؤٹلی انڈیا کی جو سٹویشن تھی نائنٹین ایٹی فائو ایٹی سکس میں اس ٹائم جو ایجکیشن کی حالہ تھی کچھ ہی ٹائم ہو گیا تھا انڈیا کو انڈیپینڈنٹ حاصل کرتے ہوئے تو ایجکیشن بہت ہی کم لیول پر تھی اس ٹائم تو بہت ہی کم ایکسس تھی ایجکیشن کے لیے کوالٹی کی تو بات ہی نہیں ہے کانچٹی بھی نہیں تھی تو اس لیے گورنڈ آف اینڈیا نے کہا کہ ایک ہم پالسی بنا دیں گے جو ایک واضح پالسی ہے حالانکہ اس سے پہلے بھی ایک ایجکیشن پالسی آئی تھی جو کہ آپ جانتے ہیں نائنٹین سیکسٹی ایٹ میں جو نائنٹین سیکسٹی ایٹ کی پالسی ہے وہ فرسٹ نیشنل ایجکیشن پالسی تھی تو اس میں بہت ساری چیزیں کہہ کئی تھی لیکن ایمپلیمنٹ نہیں ہوئی تھی تو اس لیے ان کو ایمپلیمنٹ کرنا جو بھی ریکیر میٹس ہیں جو بھی نیڈ ہے ایکسس نہیں تھا تو اس کو فلفل کرنے کے لیے ایک واضح پالسی لانے کی ضرورت تھی تو اب جو یہ نیو ایجکیشن پالسی اس کو نیو ایجکیشن پالسی بھی کہتے ہیں حالانکہ اب جو 2020 میں نئی ایجکیشن پالسی آئی ہے اب اس کو نیو ایجکیشن پالسی کہا جاتا ہے لیکن 2020 تک اسی کو نیو ایجکیشن پالسی کہا جاتا تھا تو یہ جو ایجکیشن پالسی ہے نائنٹین ایٹی سیکس انہوں نے بہت زیادہ ایمپیسس کیا ہے بہت زیادہ زور دیا ہے اس چیز پر کہ ریموال آف ڈیسپیارٹی یعنی جو ڈیسپیارٹی تھی اس ٹائم اس کو ختم کرنے کے لئے انہوں نے اس پر بہت زیادہ زور دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایجکیشنل اپرچنٹی یعنی ایجکیشنل اپرچنٹی کو ایکوالائز کرنا یعنی ہر ایک کو ایکسس کرنا ہر ایک اس قابل بن جائے کہ وہ ایکسس کر پائے ایجکیشن اور ہر طرح کی ایجکیشن چاہے وہ پریمری لیول ہے ہائی لیول ہے ہائی لیول ہے ہر طرح کی ایجکیشن ہر ایک سیزن تک پہنچنے چاہے چاہے وہ کسی بھی کاسٹ سے کسی بھی ریولجن سے بیلان کرتا ہو یہ اس کا بیسک مقصہ تھا اور ان چیز کے علاوہ ایک اور ایمپورٹنٹ چیز ایک اور ایمپورٹنٹ کانسپٹ اس پالسی میں شامل تھا وہ یہ تھا کہ جو وومنز ہیں ان تک ایجکیشن پہنچنے چاہے ان کو آگے لانا ہے ان کو ایمپورمنٹ کرنا ہے اس کے ساتھ شیڈولڈ ٹرائبز اور شیڈولڈ کاسٹ جو ہے اس پر اس پالسی نے بہت زیادہ فوکس کیا ہے وہ ہم آگے ڈیٹیلڈ پڑھیں گے کہ وومن کے لئے انہوں نے کیا کہا ہے شیڈولڈ ٹرائبز اور شیڈولڈ کاسٹ کے لئے انہوں نے کیا کہا ہے وہ سارا اس میں ڈیٹیلڈ ہے یہ ایک ایسی ایجکیشن پالسی ہے جس میں ہر ایک چیز کو براڈلی ایکسپلین کیا گیا ہے اور ہر ایک چیز کو الگ الگ طرح سے ایکسپلین اور ڈسکس کیا گیا ہے اور اس پر الگ الگ طرح کا فوکس انہوں نے پیش کیا ہے یہ جو ایجکیشن پالسی ہے انہوں نے زور دیا ہے چائلڈ سینٹرڈ اپروچ پر یعنی ایجکیشن اس طرح سے آپ پروائیڈ کیجئے جس میں چائلڈ سینٹرڈ اپروچ شامل ہو جو بچے چاہتے ہیں جس طرح کے وہ میتھرڈ چاہتے ہیں کیریکلم چاہتے ہیں اسی طرح کے کیریکلم اس طرح کے میتھرڈ شامل کر دینے چاہیے اس پر انہوں نے زور دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ جانتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں پروگرام آف ایکشن اس میں ایک پروگرام لانچ کیا گیا تھا جس کو کہتے ہیں آپریشن بلیک بورڈ یا اپنے نام سنو ہوگا آپریشن بلیک بورڈ بھی اسی ایجکیشن پالسی یا ہم کہیں گے پروگرام آف ایکشن میں شامل ہے اسی کے ذریعے انہوں نے اس کو کہا تھا اب اس آپریشن بلیک بورڈ میں کیا کہا گیا تھا اس کا مصد کیا تھا اس کا مصد یہ تھا کہ جو پریمری ایجکیشن ہے اس کو امپرو کیا جائے پوری نیشن وائیڈ پریمری ایجکیشن کو ایکسپینڈ کیا جائے اور اس کو بہتر کالٹی والی ایجکیشن بنا دیا جائے اور ایک اور چیز اس ایجکیشنل پالسی میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا کرییشن آف رورل یونیورسٹیز رورل یونیورسٹیز انہوں نے بنانے پر زور دیا ہے اور اس کے ساتھ اپن یونیورسٹی پر بھی انہوں نے زور دیا ہے جو کہ آپ جانتے ہیں کہ اسی سال اینے نائنٹین ایٹی فائیو میں اندرہ گاندھی نیشنل اپن یونیورسٹی بنانے کے لئے اس پالسی نے اس پر بہت زور دیا ہے اس کے لئے انہوں نے کہا کہ دیفرنٹ انویویٹو اپروچز شامل کر دینے چاہیے تاکہ جو ایلمنٹری لیول سے لے کر کالیج لیول تک اور رورل سے لے کر اربن ایریاز تک پورا ایریاز کور کریں اور ہر ایک لیول کور کریں اور ہر ایک میں انویویٹو اپروچز آ جائیں ایک نئی طرح کے اپروچز آ جائیں جو کہ جو کہ ایریاز کو انجوائمنٹ بنا دے اور موٹیویٹو بنا دے لڈرز کو چلڈرن کو تاکہ وہ اچھے سے سیکھ پائیں اور ان کو پارڈینے میں انٹریسٹ آ جائیں اس سلسلے میں کچھ ایمپورنٹ پارڈس ہے یہاں پر وہ ہم دیکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ ایمپرو رول آف ایجکیشن جو رول آف ایجکیشن ہے اس کو ایمپرو کرنا ہے نیشنل سسٹم آف ایجکیشن یعنی پورے نیشن میں ایک ہی سسٹم آف ایجکیشن ہونا چاہیے یہ کہا گیا تھا اس نیشنل ایجکیشنل پالسی میں اس کے علاوہ ایجکیشن فار ایکیویلیٹی یعنی ایکیویلیٹی ایجکیشن میں ہونی چاہیے ہر ایک کو موکے فراہم کر دینے چاہیے ہر ایک کو اس کا ایکسس ہونا چاہیے اس کے علاوہ کامن ایجکیشنل سٹرکچر پورے نیشن میں ایک ہی سٹرکٹ ہونا چاہیے جو آپ جانتے ہیں ٹین پلس ٹو پلس ٹری اس کو کہا گیا تھا حالانکہ اس سے پہلے بھی یہ کوٹھاری کمیشن جو تھا جو کل ہم نے ڈسکس کیا تھا کوٹھاری کمیشن میں بھی اس کو کہا گیا تھا کہ ٹین پلس ٹو پلس ٹری ہونا چاہیے جو کہ آپ ٹون ٹی ٹون ٹی پلس میں چینج کیا گیا ہے وہ ہم آگھے پڑھیں گے ڈیٹیلر یہاں پر ہم وہ ڈسکسن نہیں کریں گے ٹون 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 ٹی جب ہم اس پر جائیں گے تو وہ ہم ٹیلر پڑھیں گے تو فیلال آپ کو یاد رکھنا ہے کہ کوٹھاری کمیشن اور جو نیشنل پالس ایجوکیشن ٹون ٹون ٹی ایٹی سکس ہے اس میں کہا گیا تھا کہ پوری انڈیا میں ایک طرح کا سٹرکٹر ہونا چاہیے جو ٹین پلس ٹو پلس ٹری تھا جو ٹون ٹی ٹون ٹی ٹک چل رہا تھا تو اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ ایجوکیشن فر آل یعنی ایجوکیشن ہر ایک کے لیے ایجوکیشن فر آل میں آتا ہے چاہے وہ ٹرائیبر سٹوڈر 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 چاہے وہ کسی بھی رولین سے بلانگ کرتے ہیں ہر ایک کے لیے ایجوکیشن ہونا چاہیے ایجوکیشن آپ چلڈر ان دیار ان ایجوشن یعنی جو پریویٹ سکول ہیں وہاں پر فیس تو لیتے ہیں آپ سبجانتے ہیں لیکن اس پالسی میں کہا گیا ہے کہ ہر ایک پریویٹ ان ایجوشن کو یہ ضروری ہے کمپلسری ہے کہ وہاں پر 25% چلڈرن ایسے ہوں گے جو کہ ویداؤ فیس یہ ضروری ہے کہ ہر ایک سکول پریویٹ سکول میں ایسے کانڈیٹس ہونے چاہیے ایسے سٹوڈرس ہونے چاہیے 24% کم سے کم جو ویداؤ فیس وہاں پر پڑھ رہے ہیں تو یہاں پر آپ کو ایک بہت ایمپورٹنٹ یاد رہت نہیں کہ 1990 میں ایک کومیٹی بنائے گئی تھی جس کے چیئرمین آچاریا رام مور تھی بنائے گئے تھے ان سے کہا گیا تھا کہ آپ اس نیشنل ایکشن پالسی جو 1860 میں آئے تھی اس کو ریویو کیجئے تاکہ کچھ موڈفیکشن اس میں لائے جائیں جو ریکمینڈیشن اس پالسی نے کی تھے وہاں پر کچھ موڈفیکشن کی جائے تو جو یہ کمیٹی بنائے گئی تھی جس کے چیئرمین آچاریا رام مور تھی ہے تو انہوں نے جب کچھ ریکمینڈیشن اور موڈفیکشن کی پیش کاش کی تو پھر کیا ہوا 1991 میں یہ کمیٹی بنائے گئی تھی 1990 میں پھر 1991 میں Central Advisory Board of Education اور ایک کمیٹی جس کے چیئرمین تھے شری آن جنہ دن ریڈی اور چیف منیشٹر آف آندھرا پردیش انہوں نے مل کر اس کمیٹی کے ریپورٹ کو دیکھا اس کو کنسیڈر کیا اور پھر کچھ چینجز لائے گئی تھی اس نیشنل ایجوکشن پالسی میں یہاں پر میں آپ پھر اس کو ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ آپ اچھا سمجھیں گے جو کمیٹی بنائی گئی تھی نیشنل ایجوکشن پالسی کو ریویو کرنے کے لئے اس کے ریکمینڈیشن میں موڈیفکیشن کرنے کے لئے اس کے چیئرمین کون تھے اس کے چیئرمین تھے آچاریا رام مورثی آچاریا رام مورثی نے جو ریکمینڈیشن پیش کی تھی ان کو کانسیجر کرنے کے لئے اور ایمپلیمنٹ کرنے کے لئے ایک تو کمیٹی تھی جس کے چیئرمین تھے شری این جنردن ریڈی اور سینٹرل ایڈویزری بورڈ آف سوکول ایجکیشن بھی تھے اور چیف منیشن آف آندھر پردیش بھی تھے انہوں نے مل کر اس کمیٹی کے ریپورڈ کو کانسیجر کیا جو کہ رام مورثی کمیٹی تھی اور نیشنل پالسی آن ایجکیشن اس کو کانسیجر کر کے کچھ موڈیفیکیشن اس نیشنل پالسی آف ایجکیشن میں کی اور اسی کو پھر نام پڑ گیا تھا نیشنل پروگرم آف اس پالسی نے کیا کہا انہوں نے سٹرس کیا تھا کسی چیز پر نیڈ فور ریڈکل ریکنسٹرکشن آف دی ایجکیشن سسٹم انہوں نے کہا کہ جو اس وقت ایجکیشن سسٹم چال رہا ہے انڈیا میں اس کو ریکنسٹرکٹ کرنا ہے اس کو نائے سے بنانا ہے چینجز لانے کہا کہ تبھی ایجکیشن کی قولیٹی ہر ایک سٹیج پر ایمپرمنٹ ہو جائے جب ہم اس کو ریکنسٹرکشن کریں گے اس ایجکیشن سسٹم کو تو یہ تھا بریف سمری اس ایجکیشن پالسی اور پرگرم آف ایکشن کی اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں اگر ایجکیشن پالسی اور پرگرم آف ایکشن کہ اگر ایجکیشن پالسی آف ایجکیشن اور پرگرم آف ایکشن بنایا گیا تھا اس کی اوبجکٹیوز کیا تھے مین مقصد اس کیا تھے پہرے بھی ہم نے بات کی کہ انہوں نے رکم من کیا تھا کہ پورے نیشن میں ایک ہی سسٹم آف سٹرکچر بھی ہونا چاہیے جس میں انہوں نے کہا کہ ٹیرم پلاس ٹو پلاس ٹری ہونا چاہیے یہی بیسک مقصد تھا انہوں کا کہ پورے نیشن میں ایک ہی سسٹم آف ایجکیشن ہونا چاہیے اور ہر طرح کی سٹیجن میں ہر لیول پر جس میں شامل ہے چاہیے اس میں ایک سٹیجن ہونا چاہیے ہر ایک سٹیجن تک پہنچ چاہیے اس کا مطلب ہے کہ اگر کہیں پر سکولز بہت زیادہ دوری پر ہے تو وہاں پر سکولز قائم کرنے ہیں اگر کہیں پر سکولز نہیں ہے تو وہاں پر ایک تو قائم کرنے ہے جہاں پر سکولز پہلے سے ہی وہاں پر ایمپرومیٹ لانے کی ضرورت ہے تو یہ سارے چیزیں میں شامل آ جاتی ہیں تو انہی اوبجیکٹوز کو ہم یہاں پر الگ سی ڈیوائیٹ کرتے ہیں اوبجیکٹوز اور ڈیوائیٹ انٹو فالوئنگ سیکشن میں اس کی اوبجیکٹوز کو ڈیوائیٹ کیا تھے اس نیشن پالس اور پر ایکشن کے ہم دیکھتے ہیں تو پہلا جو اوبجیکٹوز اس کا تھا یعنی یعنی سارے نیشن میں جو بھی سیڈن تک پہنچنا ان کو آسان کر دینا ہے اور اینرول اینی ہر ایک جو بھی اس ایج میں آتا ہے تو اس کو سکول میں اینرول کرنا ہے یہ ضروری ہے یہ پہلا اوبجیکٹو تھا اس پالسی کا دوسرا یہ تھا کہ یونی ورسل ریٹینشن آف چلڈرن اپ تو فورتین یار آف ایج یعنی جو فورتین یار ایج ان کو ریٹین کرنا ہے اس کے علاوہ ایس سسٹین ایبل ایمپرویمنٹ این دی ایمپروی ایس 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 پالسی کے ایس پر انہوں نے کس پر زور دیا ہے ایمپرویمنٹ او ایس 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 کی جو quality ہے اس پہ implement لانی ہے اس کے علاوہ efforts to be made to provide computer literacy یہ یہاں پر important concept ہے انہوں نے کہا کہ secondary level پر computer literacy میں implement لانی ہے وہاں پر جہاں computer literacy نہیں ہے تو وہاں provide کر دینا ہے انہوں نے کہا کہ to provide computer literacy in as many secondary level institutions to make their student equipped with necessary computer cycles یعنی necessary computer cycles جو basic cycles computer کے ہوتی ہیں ان کو provide کرنا ہے ہر ایک انہوں میں جہاں تک ہو سکے جہاں تک possible ہوگا وہاں پر یہ انہوں پر یہ انہوں پر یہ computer literacy جو basic cycles ہیں وہاں پہنچانا ضروری ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ higher education کے لئے یعنی higher education میں کیا objectives تھے اس policy کے وہ بھی ہم یہاں پر دیکھتے ہیں higher education کے لئے انہوں نے کہا ہے کہ education کو ہم اس طرح سے بنائیں گے ایسی education ہم provide کریں گے جو کہ society کے economic needless کو fulfill کر سکیں گے cultural needless کو fulfill کر سکیں گے moral اور spiritual needless یعنی ان سارے needless اور issues کو جو پورا کر سکیں گے وہاں پر کام آئیں گے اس طرح کی education وہاں پر ہم بنائیں گے اس طرح کا curriculum higher education میں ہو جانا چاہیے اس کے علاوہ اس policy کا objective کیا تھا انہوں نے زور دیا تھا کہ enhancing and promoting the vocationalization of education education کو vocationalize کرنا ہے یہ ہر ایک policy کا concept دی رہا تھا کہ vocational education اب جو 20 policy آئے گئی ہے اس میں بھی vocational education پر زور دیا گیا ہے تو national education policy 1986 میں بھی کہا گیا تھا vocational education ہونا چاہیے اس کے ساتھ انہوں نے زور دیا تھا adult education پر اور education for mentally and physically challenged persons ان کے لئے بھی انہوں نے الگ recommendations کی تھی اور non-formal education یعنی non-formal education ہونا چاہیے جس میں پھر open education system بھی آتا ہے اور انہوں نے کہا تھا کہ early childhood care and education اس کے ساتھ انہوں نے کہا deleting degrees from jobs یعنی degrees کو جواب سے علا کر دو اس طرح کی degrees آپ دے دو جس سے وہ پھر self employment بھی حاصل کر پائیں گے ان کے اندر cycles develop آ جائیں گے صرف آپ ڈگریوں پروائیڈ کرنے میں time waste مت کرو یعنی جواب کے لئے صرف ڈگری ضروری نہیں ہونا چاہیے بلکہ cycle بھی ضروری ہونا چاہیے تو یہ کچھ objectives تھے man objectives تو اب ہم بات کرتے ہیں یہاں پر various recommendations of national education policy کے دوسروں جو recommendations ہیں اس education policy اور product action 992 اس کو divide کیا گیا ہے 24 chapters میں اس کو ہم ڈیجیلر پڑھیں گے یہاں پر 24 chapters الگ الگ chapters کا نام دیا گیا ہے الگ الگ chapters میں الگ الگ طرح کی recommendations پیش کی گئی ہیں وہ ہم یہاں پر الگ الگ پڑھیں گے اور ہر ایک میں جو main pointers ہیں ان پر ہم فوکس کریں گے لیکن ویڈیو تھوڑا سا لمبا ہو گیا ہے اس کو ہم next part میں discuss کریں گے یہ سارے recommendations الگ چپٹرز میں ہم اور ان میں جو main pointers ہیں وہ ہم وہاں پر discuss کریں گے تو آج کے لیے فلاحل اتنہی تینکیو